ہاں بھئی کیا حالیں آپ شک کے امید خیریت سے ہیں مزے میں ہیں تو سوچے آپ لوگوں سے تھوڑی سی بات چیت کی جائے آج اور آج کل میں گھومنے پھڑنے بھلکل بھی نہیں جا رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے اچھے دوست ہمارے بھائی وہ چلے گے کینیڈا اب وہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تو ان کے وقت جانے مزے نہیں آتا اور اکھیلے جانے میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کراچی میں آپ اکھیلے جائیں تو ایک تو سیکیورٹی ایشوز بہت زیادہ ہیں موبائل لے کے جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ چھن جائے گا یا خطرہ تو رہتا ہے یہ نہ بھی چھنے تو تو بھی خط جائیں گے بھومنے جائیں گے بھومنے جائیں گے بھوم بنانے لوٹ پٹ کے واپس آ جائیں گے ایسا بھی جائے گا موائل بھی جائے گا کیمرا بھی جائے گا تو وہ لینے کے دنے پڑ جائیں گے اس لیے میں آسکر نہیں جا رہا لیکن جاؤں ہوں میں جلدی چکر لگا لوں گا کہیں ایک آ جگہ اور دوسرا کراچھی میں آسکل توفان کا بڑا سننے میں آ رہا تھا تو ہمیں تو اتنی ٹینشن نہیں تھی کیونکہ وہ کافی دور رہتے ہیں ساحلی پٹی سے ہم کافی آگے رہتے ہیں تو آنا بھی تھا تو وہیں بیس پر ٹکرانا تھا آگے اور بڑے بڑے جامیر عرب پتی لوگ انہیں انہیں کی اکڑھ ٹکانے آنی تھی کیونکہ وہ ہزار ہی ٹکراتا جا کے سکریفٹن ایریا پر تو پھر جب وہاں جب کوئی آفت آتی ہے نا کریفٹن میں تو پورے کراچھی میں حلچل مات جاتی ہے کیونکہ وہاں عرب پتی لوگ رہتے ہیں سارے پھر ڈیولپمنٹ کا کام بھی ہو جاتا ہے پھر نالے بھی صاف ہو جاتے ہیں گھڑے بھی صاف ہو جاتے ہیں پھر سسٹم پورے ایمیمنٹ کر دیتے ہیں اولاکہ اوانا تو کسی کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں عوام تو ایسی بھی آپ کو پتا ہے کہ جو عوام کی حالت ہے کراچھی میں اور پاکستان میں بھی جب تک بڑے بڑے لوگوں پر آفت نہیں آتی ہے کوئی کام نہیں ہوتا دو سال پہلے جب تیز بارشی ہوئی تھی تو مجھے یاد ہے ڈی اچھے جو ہے بڑا مہنگا علاقہ ہے وہاں یہ گڑھر کا پانی نکل گیا تھا کیونکہ بارشیں بہت شدید ہو گئی تھی تو وہاں تک پانی چلا گیا تھا تو پھر ان کو سمجھ میں آیا تھا کہ بھائی کام کرانا پڑے گا بڑنا آج نہیں تو کل وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اس چیز کی تو پھر پورے کراچھی میں جب سلا بھر گیا پانی پانی ہر طرف وہ امیروں کے لاغے میں پہنچ گیا پھر کام ہوتا جا کے مجھے لگ رہا تھا شاید ہی بائپر جو ہے جو ہے ٹکرائی جائے گا کیونکہ ویسے بھی ملک میں اس وقت ایک عجیب سی کیفیت ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک ایک نوست سے پھیلی ہوئی ہے لاسٹ سلاب آیا تھا تو کتنی تباہی مچائی تو ایسا مجھے اندیشہ تھا کہ یہ طوفان بھی ٹکرائی نہ جائے آکے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ نکل گیا آگے خیر آفیت سے ہم پھر بج گئے ایک دفعہ تو اس کے پیچھے کہانی بھی لوگ جو ہے وہ بناتے ہیں کہ طوفان ہر سال کراچی میں کیوں نہیں آ پاتا وہ آتے آتے پلڑ جاتا ہے گھوم جاتا ہے یا راستہ بھول جاتا ہے اس کی وجہ لوگ بتاتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی کیونکہ جو بہت بڑے سوفی سینڈ ہیں وہ ان کی قبر ہے وہاں پہ بیچ پہ ساحل پہ بلکل آپ جائیں گے دیکھ جائے گا ایک ہی مزہار ہے عبداللہ شاہ غازی کا تو لوگوں نے یہ پھر سوچ لیا لوگ آپ کو پتا ہے وہ کچھ بھی بلیو کر لیتے کیوں کہ وہ وہاں ہیں کراچی کی چوکٹ پہ بیٹھے میں اس لیے یہاں کبھی سلاب نہیں آئے گا توفان نہیں آئے گا آج تک تو یہ صحیح صحبت ہو ہے کیونکہ ابھی تک کوئی تفاہ کراچی پہ نہیں ٹکرایا آکھے وہ نکل جاتا ہندوستان لیکن مسئلہ یہ کہ ہندوستان میں بھی نہیں ٹکراتا جائے مجھے نہیں یاد کہ ہندوستان میں کبھی کوئی تفاہن ٹکرایا ہوئی گجرات میں یا بمبائی وغارہ میں کبھی سلاب نہیں آیا تو وہاں کون سے بیٹھے ہیں بابا جی جو روک لیتے ہیں یہاں تو ہمارے پاس ہیں تو یہ ہے کہ بات حقیقت فیلال تو ہے کہ وہ روک لیتے اس کو اچھا نکل جاتا ہے ہم بھی بچ جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ گرمی بہت تھی کل کیونکہ تفاہن جو ہے وہ اپنے اندر کھینس لیتا ہے جو سارا جو مویسٹر ہوتا ہے نا ہیومیریٹی کھینس لیتا ہے تو کل بہت گرمی تھی کراچی میں بہت برا حال تھا لیکن اللہ کا شکر ہمارے ایسی چلا لیتے ہیں اور آفس میں بیٹھے آتے ہیں آفس میں بھی ایسی گھر میں بھی ایسی تو ہمارا گزارہ ہو جاتا ہے لیکن اس وقت خیال آتا ہے کہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جہاں بجلی نہیں ہے وہاں کیا حال ہوتا ہوگا اس وقت پھر مجھے کل سمجھایا کیونکہ کل ہمارے کل تھی لیکن کچھ آگے ڈاکوں میں لائٹ نہیں تھی پورے دن سے نہیں تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ کیسے گزارہ کی ہوگا 45 ڈگریز میں تیمپریچر اور ہفت تھا یعنی کوئی ہوا نہیں چل رہی تھی سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی بہرحال کل کا دن نکل گیا آج موسم بہت اچھا تھا بائپر جو ہے جو ہے وہ نکل گیا آگے اور بائپر جو ہے کہ میں نے نام سوچا ہی کیسا نام ہے عجیب سا توفان کا پہلی بار میں نے نام ایسا سنا ہے کوئی جیسے میں نے کہی کہ میوزیکل اسٹرومنٹ میں کوئی توفان نہیں ہے کیا بائپر جو ہے تو دوست میں نے پوچھا تو ہم نے پہلے کی تو پتہ چلا کہ یہ ایک وہ ہے بنگلہ بنگالی کا لفظ ہے بائپر جو ہے جس کا مطلب ہے آفت اور آفت یعنی انگریزی میں اس کو کہیں گے ڈیزاستر تو اللہ کا شکر ڈیزاستر بارل ٹل گیا اور تو ٹوٹل ابھی فیلال تو یہ ہی چل رہے کراچی میں توفان کا شور مچا ہوا تھا توفان نکل گیا اور اب بارشیں ہوں گی اگلے دو چار دن میں تو بہت خوش ہی بارش ہوں گی کیونکہ گرمی کا زور ٹوٹے گا اس سے تو یہ چھوٹی سی موجہ آپ کو اپگریٹ بھی دینی تھی اور آپ لوگوں سے باتچیک بھی کرنی تھی اس کے لئے آپ لوگ بتائیں زندگی میں کیا چل رہا ہے کیا پریشانی ہے کوئی مسئلے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے لوگ ایمیل کرتے ہیں تو میں جواب نہیں دے پاس بہت کم کیونکہ بہت بزی رہتا ہوں لیکن چند ایک کو میں سوچ رہا ہوں آگے ویڈیو بناوں گا کچھ لوگوں نے مجھے مسائل مجھ سے مسئلے شیئر کیا میں نے کہا چلو آگے ویڈیو میں بات کریں تو اس پر بھی بات کرنے کے پیار لوگ کے مسئلوں پر لیکن ہر مسئلے کا حل ظاہرہ اس دنیا میں ہوتا ہی ہے ہم سوچتے نہیں ہیں میں ہی زندگی میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو میں اس کا حل ڈھون لیتا ہوں مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ابھی تک مجھے کوئی مسئلے نہیں آتے جو بھی بڑا سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی اس سے پر نکلی جاتا ہوں سوچنے کی دیر ہوتی ہے لیکن زیادہ تر لوگ آج کل بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں میں دیکھتا ہوں خاص طرح میں کیونکہ پڑھاتا رہا ہوں کافی ٹائم سٹوڈنٹس کو دیکھتا تھا کتنی جلدی گھبرا جاتے ہیں ذرا سی بات سے تو یہ دماغ ہی کمزوری ہوتی ہے آپ جلدی گھبرا جاتے ہیں پھر آپ دوسری آؤٹسورس کر دیتے ہیں اپنے مسئلے کو مسئلے کا حل بتاؤ جبکہ آپ کو بھی اپنے سارے مسئل کر سکتے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اچھا یہ ہے اس کے علاوہ چلیں پھر میں بات میں بات کرتا ہوں آج ہم کہتے جاوید نہاری کارچی تو میں نے سوچا وہاں بھلوگ بنا ہوں میرے ذہن میں خیال آیا تھا بھلوگ بنانے کا پھر میں نے سوچا کہ وہاں آپ کو لوگو نہاری دکھانے پڑے گی ہم بیٹھ کے نہاری کھا رہے ہیں روٹی کھا رہے ہیں اور اس کو سٹنگ پی رہے ہیں بیٹھ کے تو وہ بڑا لگتا ہے پھر اس لئے میں نے نہیں بنایا میرا مہاں میرا ارادہ تھا آج بھلوگ بنانے کا پچھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر نیکس ویڈیو میں بات ہوتی ہے آپ لوگوں سے اور کومنٹس میں باتائیں آپ لوگ کی زندگی میں کیا سل رہے ہیں اس میں انٹریکشن کرتے تو مزہ آتا ہے لوگوں کے ساتھ تو see you then یہاں ہے آپ کو کمید پھر نیکس ویڈیو وہ ہم موسیقی